بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ بجٹ پر پیس کے دن بڑھا بھی سکتے ہیں جناب سفیکر ممنون اور مشکور ہوں آپ کا بلوشستان کی جو معاشی قیفیت ہے وہ تاریخ بھی ہے اور اس کے کچھ روشن پہلو بھی ہیں یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اصل میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ بجٹ بنتے کیوں ہیں بجٹ کے مقاصد کیا ہوتے ہیں کیا یہ سالہ نہ بس ایک ایکسرسائز ہے کہ سب مل بیٹھ کر ساری گورنمنٹ ساری بیروکرسی سارے آفیشلز آرڈر چاہیے سر آپ کے ساتھ آؤس میں جی آپ بات کریں تو یہ صرف آرڈر اینڈ آؤس یہ دو سو دائی سو صفات پر مشتمل کتاب کو مرتب کرنے کا نام بجٹ نہیں ہوتا بجٹ دراصل کسی بھی صوبے میں جب بجٹ بنتا ہے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور ان مقاصد میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا معاشی معاشرتی اور سماجی شعبے میں جو بھی پسماندگی ہے زوال ہے اس کا خاتمہ یا محرومی ہے اس کا خاتمہ اور سماجی اور معاشی شعبے میں ترقی جو ہے کہ کچھ مواقع پیدا کرنا ہے اس کے علاوہ غربت کا خاتمہ روزگار کے مواقع تعلیم اور جدید تعلیم کی سہولتیں سنتی ترقی اور انفرائیسٹرکچر ذراعت و پیداواری ذرائع میں اضافہ کرنا یہ جب بھی بجٹ بنتا ہے موجودہ جو بھی دنیا ہے تیز رفتار دنیا ہے ترقی آفتہ دنیا ہے اس میں بجٹ بناتے وقت ان تمام امور کو مدنظر رکھا جاتا ہے اور پھر جتنے بھی پیسے کسی قوم کے پاس ہوتے ہیں کسی ملک کے پاس کسی صوبے کے پاس وہ اپنے ان ترجیات کو مدنظر رکھ کر بجٹ بناتے ہیں لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ہمارے ہاں انسٹیٹوشن ادارے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا ایکسٹریکٹیو انسٹیٹوشن جام صاحب توجہ آپ کی چاہیے جو ایکسٹریکٹیو انسٹیٹوشنز ہوتے ہیں وہ استحصالی ہوتے ہیں وہ کوئی جامعہ منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے وہ اجتماعی ترقی پر یقین نہیں رکھتے وہ دور رس پالسیوں پر یقین نہیں رکھتے وہ قوم کی ترقی و تعمیر پر یقین نہیں رکھتے وہ جو بھی شوت ترم ان کو فوائد آسل ہو سکتے ہیں اس پہ وہ یقین رکھتے ہیں ایک چوٹی سی آپ کو مثال دے دوں جنوری دو ازار میں ارارے جو زمبابی کا کیپرچل ہے وہاں پر مقابی صاحب کی حکومت تھی دو ازار انیس سو سی سے لے کر دو ازار ستارہ تک وہاں پر صدر رہے تو دو ازار کے عرصے میں وہاں پر کوئی ایک لاتری کی سکیم بنی اس لاتری کی سکیم میں جتنے بھی زمبابی کمرشل بینک تھا زمبینک اس کو کہتے تھے اس میں جتنے بھی لوگ اکاؤنٹس ہولڈرز تھے ان کو کہا گیا کہ جی اگر آپ کے پانچ ازار وہ زمبابیان جو ڈالرز ہے اس سے زیادہ اگر آپ کی رقم پڑی ہے تو ہم لاتری نکالیں گے ایک لگ ڈالر آپ کا انعام نکلے گا تو اس میں کوئی ازاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ اس کے ممبر تھے جس دن لاتری ہوئی وہ چواوا جو اس کا پریزیڈنٹ کا بینک کا اس نے جب لاتری نکالی اس وقت ٹی وی جو بھی ذراعیت ہے اس کے سامنے دو ہزار میں کہ جی ہم اتنے ہمارے کلائنٹس ہیں ہم ابھی اس کا ریزلٹ نکالتے ہیں کہ یہ لاتری ایک لاکھ ڈالر کس کے نصیب میں قسمت میں آئی ہے تو جب اس نے لاتری نکالی تو اپنے آنکھیں ملتا رہ گیا بار بار دیکھتا رہ گیا اور جب اس نے پڑا کہتا ہے ایک لاکھ ڈالر کی رقم جو ہے ایز ایکسلنسی رابرٹ مگابے کے نام نکلی ہے یعنی پورے زمبابوے میں پندرہ سے سولہ ازار افراد جو وہاں پر اس کے ممبر تے اس میں سے رابرٹ مگابے جو وہاں کا صدر توسیح کا نام نکلا یہ اس کی وجود کیا تھی اس کی ایک وجہ تھی وہ یہ تھا کہ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں اکمران ہوں یہاں پر جو بھی فائدے کی چیز نکلے گی وہ اکمران کے نام نکلے گی اور یہ پی ایز ڈی پی رابرٹ مگابے کی وہ چواوا کی لاٹری کی طرح ہے یہ صرف اکمرانوں کے نام نکلی ہے غریب عوام کے نام اس پہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی میں اس کو ثابت کر کے آپ کو جناب والا بتاتا ہوں سب سے بڑی بدقسمتی صوبے کے ساتھ یہ ہے کہ تین صوبے امارے بائی صوبے جو ہے اس وقت انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے کیپی کا بجٹ جو ہے وہ سرپلس میں ہے یعنی انہوں نے کوئی اسی سے نوے عرب روپے ان کے پاس اضافی پڑے ہوئے ہیں وہ سرپلس بجٹ انہوں نے بنا لیا پنجاب کا بجٹ سرپلس میں سندھ کا بجٹ سرپلس میں لیکن بلوچستان کا چار سو انیس بلین کا جو بجٹ ہے وہ جناب والا ستر عرب روپے خسارے کا ہے گو کہ کاغذات میں یہ دکایا گیا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے جناب والا سنتالیس اشاریہ سات بلین خسارے کا ہے لیکن اگر آپ ان کاغذات کو اچھی طرح جانگ کر ان میں دیکھیں تو بلوچستان کا جو خسارہ ہے وہ ستر عرب روپے کا ہے اب یہ ستر عرب روپے کا خسارہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ان دوستوں کی غلطی کی وجہ سے جام صاحب تھوڑی ستوجہ ہو چاہیے آپ کی تھوڑا سا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے مجلس اگر یہ ستر عرب روپے کا خسارہ اس کی ایک تاریخ ہے میرے دوست سلیم کوسو صاحب نے کہا ہم بڑے اچھے دوست ہیں اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پچھلی سوچ سے نکلنا چاہیے سوچ پچھلی نہیں ہوتی رویے عمل جو ہے وہ انسان کو جو ہے سوچنے پر مجبور کرتا ہے آگے پیچھے کا یہ سوچ تقریباً ستر سال پرانی ہے جو یہ دو سو پچاس صفات کی پی ایس ڈی پی میں ہے یہ ستر سال پرانی سوچ کا اکاز ہے ہم ایک سال سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس دکیانوسی پسماندہ آوٹڈیٹڈ ڈیولپمنٹ اپروچ سے نکلیں بلوچستان جس کی معیشت کے روشن پہلو ہیں اس کے اوپر ایک کنسلٹیٹیو ڈائلاغ کریں بلوچستان کے ڈیولپمنٹ ڈائلاغ کریں کہ بلوچستان کو اس طرح کے خسارے سے کیسے نکالا جائے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنہابیوالا دس سال کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان کو سلولی آہستہ آہستہ اس دلدل میں کیسے دکیلا جا رہا ہے اور یہ دستہ جائے گا اس دلدل میں ستر ارب کے خسارے تک بلوچستان پہنچا کیسے ہے جنہابیوالا دو ازار نو سے دو ازار دس میں بلوچستان میں اس وقت جو بلوچستان کا ٹوٹل ریسپس تھے جو میں پیسے ملتے تھے وہ کوئی سکسٹی فائف بلین تھے جو ہمارا ٹوٹل بجٹ تھا اس وقت کا آج سے آج سے صرف دس سال پہلے کی بات ہے نو سال پہلے کی بات ہے اس وقت بلوچستان کا جو بجٹ تھا وہ چورتر ارب روپے کا ہوتا تھا اور اس میں بھی آٹھ ارب روپے کا خسارہ تھا جنہابیوالا سبیکر صاحب دس سال پہلے صوبے کا خسارہ آٹھ ارب روپے تھا پھر دو ازار دس اور گیارہ میں بڑھ کر پھر یہ سات ارب کا ہو گیا چھ ارب کا ہو گیا سات ارب مزید بڑھ گئے پھر یہ آیہ دو ازار چودہ اور پندرہ میں ابھی اس نے گیر لگانا شروع کر دیا ہے اب یہ خسارہ بڑھتا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ خسارہ کیا ہے یہ غریب بلوچستان کے عوام بیتیں ان کو پتا ہونا چاہیے خسارے کا مطلب آپ کے اوپر کرزہ آپ کے اوپر بوجھ آپ کی ترقی کے اوپر قدغنے آپ کی تعلیم پر اوپر قدغنے آپ کے روزگار کے اوپر قدغنے آپ کی مہاشی رفتار کے اوپر قدغنے یعنی یہ قوم اس قوم کے پاؤں میں کرز کے بیڑی ہیں اسی لئے یہ آگے بڑھ نہیں سکتا یہ جو ڈیفیسٹ کا لفظ انگریزی میں اس کا مطلب قومی کرزہ یعنی بلوچستان میں ستر ارب روپے کا کرزہ ہے اور جنابے والا دوہزار چودہ پندرہ میں یہ کرزہ پندرہ ارب سے آج اکسٹھ ارب اور ستر ارب روپے تک پہنچ گیا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی فلاسفی ہے یہ حکومت ذمہ دار نہیں ہے میں ان دوستوں کو مورد الزام نہیں چاہ رہا لیکن ان کو ایک اس بات کا مورد الزام ضرور چاہ رہا ہوں گا کہ انہوں نے پچھلی زنجیروں سے اپنے آپ کو خلاص کرنے کی کوشش نہیں کی ہماری رینمائی کے باوجود یہ ابھی تک اسی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں یہ ابھی تک چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو اسی رفتار سے لے جائے جائے تاکہ بلوچستان باقی صوبے تو آسمان پر پہنچ جائے اور بلوچستان کی عوام کھوئے کا پانی پینے پر مجبور ہو جائے یہ اپروچ جو ان کی ہے میں اس اپروچ کی بزمت کرتا ہوں اور یہ اپروچ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنابی والا کیسے ہوا میں کل بھی دو پی ایس ڈی پیز آپ کو دکھا رہا تھا کل پر سو جب کوئی بھی پی ایس ڈی پی بنتی ہے دنیا میں میں نے کہا کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ پلان بنتا ہے یعنی ترقی کا جامعہ بنصوبہ بنتا ہے اس میں ڈیولپمنٹ ایکسپرٹس تین چیزیں ڈالتے ہیں ایک کو کہتے ہیں انپوٹ ایک کو کہتے ہیں پھر آؤٹپوٹ اور پھر تیسرا اس کا ہے آؤٹکم یعنی آپ کتنا پیسہ اس میں ڈالیں گے اس سے آپ کیا عمارت بنائیں گے پھر اس عمارت سے کیا آپ اس عمارت میں کوئی بچے پڑائیں گے کارخانہ لگائیں گے بجلی پیدا کریں گے وہ آپ کا آؤٹکم ہے تو دنیا میں جہاں کہیں بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک اوبجیکٹیو ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے یعنی چار سو انیس عرب روپے بلوچستان میں اگر ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں اس میں سے سو ایک سو آٹھ عرب روپے کا ہمارا ڈیولپمنٹ ہے ایک سو آٹھ عرب روپے میں بلوچستان میں ہم آسل کیا کرنا چاہتے ہیں بلوچستان میں جو کرونک ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے بلوچستان کی جو پس باندگی ہے بڑی تکریف دے جناب والا اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو مثال دے دوں جب تک بلوچستان کی ایکانومی اس کی سوسائٹی اس کے مساحل اس کی پس باندگی اس کی پجمردگی اس کو جب تک آپ نے پراپرلی ڈیولپمنٹ پولیٹیکل اور ایکنومک سینس میں انیلیسیس اس کی نہیں کی ہے آپ بلوچستان کو اٹھا نہیں سکتے ہم ایم پی اے جو ہے اس وقت میمبر پارلیمنٹ جو ہے ہمیں اس سسٹم میں بلوچستان کے اس اوٹ ڈیٹڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سسٹم نے ہمیں جناب والا کیا بنا دیا ہے صبح جب ہم مٹتے ہیں ہمارا کام جو ہے ایسے سمجھے پلمبر کا ہے ہمیں دس فون آتے ہیں کہ ہماری گھر کے سامنے نالی بند ہے آپ نالی کلوا دیں ہمارا کام لین مین کا ہے کہ ہماری بجلی بند ہو گئی پہنچے ہیں وہاں پر دوائیات اور ڈاکٹر دونوں موجود نے ایک فون کریں کہ ڈاکٹر آ جائے ہم ایم پی اے جو یہ لوگ ہمیں ووٹ دیکھے بیچتے ہیں اکمرانی کا یہ شرف جو بخشتے ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم پلمبر بننے کی بجائے کوارڈینیشن کا کام کرنے کی بجائے ہم ان کو اس غربت سے نکال کر دوسرے ترقی آفتہ شاد و آباد قوموں کے برابر لے آئیں ان کے سر پر جو درستار ہے پگڑی ہے ان کے سر پر جو دپٹہ ہے ہماری ماں و بینوں کا اس میں شرف اور اس میں شرف شاہستگی لے آئیں لیکن زہور صاحب تھوڑا سا خاموش زیاد صاحب جناب والا جناب والا میں آپ کو بتاؤں انیس سو ستر میں یہ جب بلوچستان صوبہ بنا اس وقت جو ہمارا پر کیپیٹا انکم جو تھا یعنی ہماری جو ہے ہماری جو آمدن تھی لوگوں کی یا ہمارے صوبے کا جو ڈیولپمنٹ گروت تھا وہ جناب والا دو فیصد تھا اور انیس سو اسی میں یہ جا کے دو اشاریہ دو فیصد ہو گیا انیس سو نوے میں بلوچستان کا ایک دفعہ پھر جو ہمارا ڈیولپمنٹ گروت تھا جیڈی پی تھی ہماری وہ رک گئی جناب والا ون پوائنٹ سکس پہ آگئی اور آج دو ازار انیس اور بیس میں جہاں بلوچستان میں چار سو بیس ارب روپے کے قریب ہم خرچ کر رہے ہیں ہماری جو جیڈی پی ہے یا ہماری پروانشنل جو گروت ہے وہ جناب والا زیرو ہے